بسکار خبرجاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان اور اب بات اس توفان کی کریں گے جس کا لینڈ فال تو ہو گیا لیکن وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تباہی اور بربادی کی ایسی ایسی تصویریں جو بتا اور دکھا رہی ہیں کہ یہ توفان کتنا خطرناک تھا اس کا اثر کیا تھا اور چنوٹیاں دراصل ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں مشکلیں اب بھی باقی ہیں لیکن ایک بات تو پکتی ہے کہ مہا توفان دانا کا مقابلہ پشی بنگال اور اڑیشا نے پوری طاقت کے ساتھ کیا اب تباہی کا توفان آگے ضرور بڑھ گیا ہے لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تباہی کی تمام تصویریں یہ ریپورٹ دیکھی اور جانیے دانا نے آخر کیا کیا موسیقی پیڑوں کے پر گھچے اڑے تن کے کتر ہے کھار ہو گئے گاریاں اولٹ پلٹ گئیں بجلی کے کھمبے کا آتا پتہ نہیں کسی کو بھی نہیں بکشا ایک سو دس کلومیٹر پرت گھنٹے کے رفتار سے آیا توفان سمندر میں بھوٹ کو بھاری نقصان یہ ہے مہا توفان کی مہا تباہی توفان کو زر گیا لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا تباہی کی تمام چکرواتی توفان دانا کا کہہ جاری ہے دیر رات بارہ بچ کے پیتالیس منٹ پر اوڑیسا کے بھدرک زلے کے دھامرہ میں چکرواتی توفان دانا کا لینڈ فال ہوا لینڈ فال کے دوران اس کی رفتار ایک سو دس کلومیٹر پرت گھنٹا تھا اوڑیسا اور پشمنگال میں اس وقت بھی رفتار سے تیز ہوایں چل رہیں اوڑیسا اور پشمنگال کے کئی علاقوں میں باز شاری ہے لیکن ایک بات کہنی پڑے گی کہ اس بار توفان نے بنگال پر رہم کیا توڑی سپر کہرپن کا ٹوٹا چکرپاتی توفان دانا کا جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ تیز گتی کی ہوایں چل رہی تھی مشلہ دار بھاریس ہو رہی تھی اور اس سمیں ہم موجود ہیں دیگا میں اور دیگا میں دیکھیں کہ جس طرح سے امید جتائز آ رہا تھا کہ جس طرح سے چکرپاتی توفان ہے اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اثر یہی پڑا ہے کہ تیز بھاریس ہوئی تھی جو یہاں پہ جس طرح سے ہوایں یہاں چل رہی تھی اور سمودر جو تٹک پہ دیکھیں جس طرح سے جو سمودر کی لہرے ہیں کتنی اوچی اوچی لہرے پوری رات ایسے ہی اٹھتی رہی اور بقاعدہ یہاں پہ دیکھیں سرچہ کے لئے آج سے جو لوگ تھے انہیں یہاں پہ نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور جو پریٹک تھے انہیں ہوتل میں ہی رہنے دیا گیا تھا گھروں میں پانی کی گھسپیر مکان دکان پیڑ کچھ نہیں بچا مہا تفان دانا تو آگے نکل گیا لیکن اپنے پیچھو چھوڑ گیا مہا وناش کی تصویریں رات بھر مہا تفان اپنی مرضی چلاتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں انسانی آبادی کو روندتا ہوا چلا گیا صبح جب سورج نکلا اوچالا فیلا مہا تفان کا مہا تانڈا و بربادی کی شکل میں سامنے تھا اوڑیسا سے آئی ایک ایک تصویر آپ کو ڈرہ دیں گی جہاں تک دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے جدھر بھی دیکھو گے کبھی بھی نظر آئے گی تو صرف اور صرف تباہی کی تصویریں دکھائی دیں گی دانا توفان کے ٹکھرانے کے بعد اوڑیسا کے کئی علاقوں میں پیڑ اکھڑ گئے اس کی وجہ سے راستے بند ہو گئے وہیں تیز ہواوں سے ہورڈنگز ٹوٹ گئیں موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ لینڈ فال پورا ہونے کے بعد تٹھی علاقوں میں اور تیز بارش ہو سکتی اوڑیسا اور پشم منگال میں توفان دانا سے نپٹنے کے لیے سب ہی سرکشہ اپائے کیے گئے اوڑیسا کے چودہ حضلوں میں چودہ لاکھ لوگ پروبھاویت ہوئے توفان کی وجہ سے سولہ گھنٹوں تک تین سو فلائٹس کینسل رہی ریلوی کے پانچ سو بابن ٹرینے رد کی گئے اوڑیسا میں پانچ دشملہ آٹھ چار لاکھ لوگوں کو ریلیف کیمپ میں شفٹ کیا گیا پشم منگال سرکار نے تیرہ سی ہزار لوگوں کو ریلیف کیمپ میں پہنچائے تیدرہ کم ہوتے ہوئے آج سام تک پچاس ساٹھ کم پتے گھنٹا تیز ہاؤ آفنے کا سمحبہ ملہ ہے اس لئے ابھی اس کا جو ڈیمیجنگ پوٹینشیل ہے بہت حق تک کم ہوت چکا ہے اور سام کے بعد اس کا کوئی ڈیمیجنگ پوٹینشیل نہیں رہے گا مگر رینفل جاری رہے گا ہی بھی ٹو بھیری ای بھی رینفل ابھی چل رہا ہے سپیشیلی نورڈن ڈیسٹریٹس اپوریسہ بالاسور مہیربانس بھدرک جازپور کیونزار اور کوسٹل ڈیسٹریٹس اپنگل جیسے ایسٹ این اویسٹ میدنیپور اور ایرزنگ ایریاز لینڈفول کی پرکریہ جو مدیاتری سے شروع ہوئی ہے ابھی جو ہمیں آئی ایم ڈی کی لیٹسٹ بولٹین کے انوصار جو انفرمیشن ملی ہے یہ پروسیس ساڑھے آٹھ بجے قریب کمپلیٹ ہو گیا ہے لینڈفول کے سامنے میں جو آگی گئی تھی جو ویونڈ کی سپیڈ وہ تھوڑا کم تھی وہ ایک اچھی بات رہی ہے فیلحال جو سیچویشن ہے اس میں یہ سائکرونک سٹوار میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ انوما لگایا جا رہا ہے کہ اگلے چھ گھنٹے میں یہ فردر ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن میں تبدیل ہو جائے گا اور نورت ویسٹ وارٹس اوڈیزہ میں یہ موو کر رہا ہے اب ان تصویروں کو دیکھیں توفان نے سکوٹر اور بائیک کو ایسی پٹھنی دی ہے کہ زمین پر آندھے مو گر پڑے اس پیٹرول پمپ کو توفان میں تو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا اب توفان گزر گیا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑیسہ کے کسی حصے پر رہم نہیں کیا جو بھی راستے میں ملا اسے مٹی میں ملاتے ہوئے توفان آگے بڑھ گیا پڑیسہ کے تیس میں سے چودہ تٹیہ زلوں میں توفان کا ویعاپا کزار دکھا آئی ایم ڈی نے چھبیس اکٹوبر تک انگل، نیاگر، بالیشور، مایور بھنج، بھدرک، کیندرپاڑا، جگت سنگپور، کیندو جھار، جاجپور، کٹک اور ڈھیک نال، کھردہ، گنجم اور پوری زلوں میں بھاری بارش خونے کی آشنگ کا جتائی چکرواتی توفان تو گزر گیا لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا موسرہ دھار بارش اور آفت کا سیلا پشمنگال میں پورو میدنیپور، پشم میدنیپور، دکھشن چوبیس پرگنا اور اتر چوبیس پرگنا میں بہت بھاری بارش ہو رہی کولکاتا، ہاورہ، ہوگلی اور جھار گرام میں بھاری بارش ہو رہی چکرواتی توفان کا خطرہ تو ٹر گیا ہے لیکن لوگوں کو ابھی بھی ساؤدھانی سے رہنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ جو بارش ہو رہی ہے، تیز ہوایے چل رہی ہے اس کا اثر سب سے زیادہ پشمنگال کے دگھا، اتر چوبیس پرگنا، دکھشن چوبیس پرگنا، ہاورہ، ہوگلی، ندیہ ایسے کئی زلوں پر دکھ رہا ہے جہاں پر صوبص ہی جوڑدار طریقے سے جو تیز گتی کی ہوایے چل رہی ہے گوصلہ دھار باریس ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے ڈر بنا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسے جو پیڑ ہے کسی گھر پہ نہ گر سکے اور جس سے کافی نقصان نہ ہو سکے سابطر میں دیکھیں کہ بچواروں کو دگھا کے ساگونتے تٹو پہ یہاں پہ جو بچھلی پکھتے جاتے تھے انہیں منہ کر دیا گیا ہے یعنی دگھا جس جس کے لئے جانا جاتا ہے دگھا میں سب سے زیادہ مچھلی یہاں پہ پکھنا جاتا ہے مچھلی کے لئے دگھا فیوس ہے اور مچھلی دگھا سے پرپسی مگال میں ہر جگہ پہ بھیجا جاتا ہے مچھلی کے لئے مچھوارے ہیں اور مچھواروں کو بھی آج بھی سمودر میں یہاں پہ نہ جانے کے لئے منہ کیا گیا ہے توفان کی وجہ سے کئی جگہوں پر بشال پیڑ گر کے بھاری مشینوں سے کچھ اس طرح پیڑوں کو کٹ کر ہٹایا جا رہا ہے تو کچھ جگہوں پر کلہاری کا استعمال کیا جا رہا ہے یہی نہیں کچھ جگہ جہاں پیڑ ہٹائے نہیں گئے وہی لوگوں کو بائیک کو اٹھا کر راستہ پار کرنا پڑ رہا ہے پڑیسہ کے بھدرک میں کئی جگہ یہ ٹین کے بنے کچھے گھر ٹک نہیں پائے اور تیز ہواوں میں پوری طرح اڑ گئے توفان کے بعد بھی سمندر میں ایسی حلچل مچی ہے وہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے دیکھیں بڑی بڑی نابوں کا پانی پر ٹھہرنا مشکل ہو رہا سرکشہ کے باوجود یہ ناو پانی کے اوپر سے توفان گزر جانے کے بعد بھی ہچکو لے کھا رہی ان توفانوں کے سامنے ٹکنا بہت مشکل تھا چکرباتی توفان دانا کی وجہ سے اڑیسہ کے بانسنا میں بھاری تباہی مچی ہے اس توفان کا اثر اڑیسہ پشیم منگال کے تٹیک شیطروں میں بھی پڑا ہے کئی علاقوں میں پیڑ اکھڑ گئے ہیں تو کئی علاقوں میں جل جماعب کے زدھیتی دکھ رہی پشیم منگال میں سرکشہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو تو وہاں سے ہٹا لیا گیا لیکن بے زبان جانوروں کا کیا حال ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں چکرباتی توفان دانا کا اثر سب سے زیادہ پسیم منگال اور لچہ میں دکھائی دینے والا تھا لیکن چکرباتی توفان کا اثر نہیں دکھا دیر راست سے تیز گتی کی ہوایاں چل رہی ہے مسلادھار باری سو رہی ہے جس طرح سے لوگوں کو یہاں سے جو نچلے علاقے میں لوگ تھے جو دگھا کے سمودر تٹو پہ تھے انہیں سرکشید استانوں پہ لے جا کر رکھا گیا ہے لیکن کچھ ایسے جو یہاں پہ کر سکتے ہیں جو گائے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں جو ڈاغ یعنی جو ڈاغ ہے بقیدہ لگاتار یہ لوگ یہی پہ ہیں یعنی کل رات سے دیکھے کہ جیس طرح سے تیز گتی کی باری سو رہی تھی تیز ہوایاں چل رہی تھی لیکن لوگوں کو تو سرکشید نکالا گیا ایسے کئی یہ جو کر سکتے ہیں کہ جانوار اور پچھی یہاں پہ جو ڈگھا میں راتے ہیں یہی پہ اپنا باز کرتے ہیں اور بقاعدہ صبح سے ہی دیکھے کھانا کھانے کے لیے تلاس میں یہ لوگ ادھر بھر بھٹک رہے ہیں کل ملا کر دانا نے تانڈا موچ آیا جہاں سے صرف تباہی اور بربادی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہاں تفان اپنا بھینکر روپ لے کر آگے بڑھا یہ تفان آندھی کی شکل لے چکا تھا اور اس کا اثر ابھی تک دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں موصلہ دھار بارش نے موسم بدل دیا شکرباتی تفان کے ٹکرانے اور اس کے لینڈ پول کے دوران اس نے جو تباہی مچائی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اس تفان نے اپنے سامنے آنے والی کسی چیز کو نہیں بکشا تصویریں بھی چیخ چکر کا واہی دے رہی ہیں کہ جو بھی اس مہا تفان سے ٹکرائیا وہ مہا تباہی کا شکار ہو گیا چکرپاتی تفان دانا کا اثر جس طرح سے دکھائی دینے والا تھا لیکن اس طرح کا کہر پسیم منگال میں نہیں دکھا رات کے قریباً دس بجے سے لے کے دو بجے تک یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کل رات میں چکرپاتی تفان کا سب سے زیادہ جو اثر ہے دکھا یہی پہ دکھائی دے گا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ دکھا کہ یہاں پہ تیز گتی کی ہوایے چل رہی تھی موسیلہ دار ماری سو رہا تھا اور وہی پہ جگہ جگہ پہ جس طرح کے دیکھے کہ پورے پسیم منگال کے سبھی جنہوں میں بیزلی کی کٹوٹی کیا گیا تھا یعنی کہ بیزلی کو کار دیا گیا تھا کیوں یہ پریے گھٹنا نہ ہو اور دکھاں میں دیکھے کہ جو دکانے تھیں اس دکانوں کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو سرچی تستانوں پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں انہیں وہاں پہ لیا کر رکھ دیا گیا تھا یعنی کہ سکتے کہ جو سبودر کی لہرے اتنی تیز گتی سے اٹھ رہی تھی جو ہوای چل رہی تھی ہواوں کے وجہ سے جو پیڑ ہے پیڑ وہاں گھروں پہ نہ گر سکے جس سے جانمال کا نقصان نہ ہو سکے دوسری طرح ایک دکھائیں کہ دکھیں آج کے دن قریباً دس بجے کے بعد سوچاروں روپ سے جس طرح سے پسیم منگال میں جو ٹرین سیوائے تھی اس کو چالو کیا جا رہا ہے پلائیڈ سیواؤں کو چالو کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ساوپٹر پہ جو لوگ یہاں بیٹھتے تھے اسی کے لیے یہاں پہ بیریکیٹ کر دیا گیا ہے پھرحال کوئی ایسی گھٹنا پسیم منگال میں نہیں ہے اور جس طرح سے دیکھیں کہ سبودر سے ہی تیز گتی کے ہواے اور موسلا دھار باریس ہو رہی ہے کیمرویٹ پنکس کے ساتھ مروز پار نے اینیوشوٹی بور دیگا